ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ قادم کوکپ پاروکی ایڈیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نگران وفاقی کابینہ کا اجلا سارفین کو بلوں میں ریلیف کے حوالے سے تجاویز پر خور پاور ڈیویجن کی موف بجلی کے یونٹس کی فراہمی اور مانیٹائزیشن پر بریفنگ بجلی بلوں کی مد میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا موطل رہائی کا حکم چیئرمن پی ٹی آئی سزا موطل ہونے کے باوجود اٹک جیل میں ہی رہیں گے چیئرمن پی ٹی آئی نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روپنے کے لیے درخواستائی کر دی سانحہ جڑاوالا اور سرگودھا کی کڑیاں بھارت سے مل رہی ہیں آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی پسادات کا ڈراما بھارت کی جانب سے رچائے گیا منیپور واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں مذہبی پسادات کا منصوبہ بنائے گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ صوبائی دار الحکومت لاہور میں واسا کے عملے کو ہائی الٹ کر دیا گیا دریائے ستلچ کے سیلابی ریلے سے بند ٹوٹ گئے سیکڑوں ایکر رکبہ زیرے آپ ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگران وزیراعظم انوار الحب کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی موشی صورتحال بجلی کے بلوں پر عوامی احتجاج اور پاور ڈیویجن کے فارمولے پر غور کیا گیا نگران وزیراعظم انوار الحب کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی موشی صورتحال بجلی کے بلوں پر عوامی احتجاج اور پاور ڈیویجن کے فارمولے پر غور کیا گیا اجلاس کے دوران پاور ڈیویجن کے جانب سے موش بجلی کے یونٹس کی فارمی اور مانیٹائزیشن پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ گریڈ سترہ تا اکیس کے ملازمین سالانہ ایک ارب پچیس کروڑ جبکہ گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین مہانہ چھہتر کروڑ تیانتالیس لاکھ روپے کی موش بجلی استعمال کرتے ہیں پاور ڈیویجن کا دورانے بریفنگ کہنا تھا کہ گریڈ سترہ سے اکیس تک ملازمین کی موش بجلی ختم کرنے سے مہانہ انیس کروڑ روپے بجت ہوگی موش بجلی یونٹ ختم کر کے مقصود رقم تنخواہ میں شامل کرنے سے یہ فرق اور کم ہو جائے گا پاور ڈیویجن کی جانب سے ارکان کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گریڈ سترہ سے اکیس کے پندرہ ہزار نو سو اکتر ملازمین مہانہ ستر لاکھ یونٹ موف بجلی استعمال کرتے ہیں گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین تیس کروڑ یونٹ مہانہ موف بجلی استعمال کر رہے ہیں جبکہ ایک لاکھ تیہتر ہزار دو سو سرکاری ملازمین سالانہ دس ارب کی موف بجلی استعمال کرتے ہیں دوسری جانب موشی صورتحال پر نگرا وزیر اعظم انوار الحق کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجلی بلوں کی مد میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ آئیم ایف کی شرائط دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے ذرائع نے بتایا کہ آئیم ایف کی شرائط میں نرمی یا اس کی اجازت سے ریلیف مل سکتا ہے اجلاس میں ملک کی موشی صورتحال وزیر کے بلوں پر عوامی احتجاج اور پاور ڈیویجن کے فارمولے پر غور کیا گیا مزارت طوانائی نے عوام کو ریلیف کے لیے تیار کردہ تجاویز اجلاس میں پیش کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پانچ اگس کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا موطل کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر پاروک اور جسٹس تارک محمود جہنگیری پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہائی کورٹ نے پانچ اگس کو ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنایا گیا فیصلہ موطل کر دیا اور عمران خان کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تاہم چیرمن پی ٹی آئی سزا موطل ہونی کے باوجود اٹک جیل میں ہی رہیں گے وہ تیس اگس تک سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی تو شخانہ کیس میں سزا موطل ہونی کی صورت میں بھی اٹک جیل سے فوری رہا نہ ہو سکیں گے کیونکہ وہ آفیشل سیکریٹ ایک کے مقدمے میں بھی باقاعدہ گرفتار ہیں اور تیس اگس تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں عدالت نے تیس اگس کو چیرمن پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے ایف آئی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو رہائی کے لیے سائفر کانٹیکٹ لیگ مقدمے میں بھی زمانت کرانا پڑے گی ایف آئی یہ انصداد دہشتگردی ونگ کی تفتیشی ٹیم نے چیرمن پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر شامل تفتیش بھی کر رکھا ہے تفتیشی ٹیم چند دن قبل بھی اٹک جیل جا کر چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کر چکی ہے ایف آئی یہ انصداد دہشتگردی ونگ میں چیرمن پی ٹی آئی اور وائس چیرمن پی ٹی آئی شہم حمد قریشی کے خلاف براہ اوفیشل سیکٹر ایک کے تحت مقدمہ درج ہے مقدمے میں سابق سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر اور سابق وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان کے کردار کا تایون تفتیش میں کرنے کا تحریر کر رکھا ہے دنی اصنا چیرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ بوشہ بی بی اٹک جیل پہنچ گئیں بوشہ بی بی چیرمن پی ٹی آئی کو سزا مات طریقے فیصلے سے آگاہ کرنے آئی تھی تاہم جیل حکام نے انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی دوسری جانب چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روپنے کے لیے درخواست تائر کر دی آئی جی پنجاب عثمان انور نے دعویٰ کیا ہے کہ سانحہ سرگودھا اور جڑاوالا واقعی کی کڑیاں ہمسایہ ملک بھارت سے مل رہی ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آئی جی پنجاب عثمان انور نے دعویٰ کیا ہے کہ سانحہ سرگودھا اور جڑاوالا واقعی کی کڑیاں ہمسایہ ملک بھارت سے مل رہی ہیں آئی جی پنجاب عثمان انور نے سانحہ جڑاوالا اور سرگودھا واقعے سے متعلق اہم انکشافات کیے اور دعویٰ کیا کہ پاکستان میں مذہبی فسدات کا ڈراما بھارت کی جانب سے رچائے گیا پولیس نے اس نیٹورک کو بریک کر کے مذہبی فسدات میں ملاوث مزیمان کو گرفتار کر دیا لاہور میں دونوں واقعات کی تفتیش میں پیش رفت کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے کہا کہ بھارت میں ہونے والے منیپور واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے جڑاوالا اور سرگودھا میں مذہبی فسدات کا پلانٹ منصوبہ بنایا گیا پولیس نے جڑاوالا اور سرگودھا میں واقعات میں ملاوث تمام ملزیمان کو گرفتار کر دیا عثمان انور کا مزید کہنا تھا کہ سانے ہاں جڑاوالا میں ملاوث ایک سو اسی ملزیمان جبکہ سرگودھا واقعے میں ملاوث تین مرکزی ملزیمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن سے تفتیش چاری ہے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سرگودھا واقعے میں ملاوث ملزیمان کے موبائل فون ریکارڈ سے انکشاف ہوا کہ ان مذہبی فسدات کے پیچھے ہمسائیہ ملک کی سازش ہے اس سازش کو پوری قوم نے مل کر ناکام بنا دیا ہے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی جس کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے ہیں مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے روز بھی کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی جس کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے جبکہ جھنگ شورکوڈ ننکانہ سہا کروڑ لال ایسن کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تیز ہواں کے ساتھ موصلہ دھار بارش ہوئی بارش کے دوران بجلی کا نظام درہم برہم ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے بارش کے بعد صوبائی دار الحکومت لاہور میں واسا کے عملے کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے جو مشینری کی مدد سے نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں دوہر کے علاقے انارکلی، موچی گیٹ، باسا والا بزار، لکشمی چوک، شملہ پہاڑی، قلعہ گجر سنگ، مال روڈ، اپر مال، اسلام پورا، بند روڈ، سمنہ باد، چوبر جی، نشتر ٹاؤن، جیل روڈ، تاج پورا، چوکنا خدا، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن میں بھی بارش ہوئی کے بعد موسم خوشکبار ہونے پر شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب دریائے ستلچ کے سیلاوی ریلے سے جلال پور کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا جس سے سیکرو ایکر اقبا زیریاب آ گیا سیلاوی ریلے نے احمد پور شرکیہ کے دریائے بیلچ میں تباہی مچا دی جس سے ہزاروں ایکر زرعی ارازی پر کھڑی پسنے برباد ہو گئی جبکہ بہاول نگر میں درجن و آبادیاں پانی کی لپیچ میں آ گئی ریس کے حکام کے مطابق دریائے ستلچ کے سیلاوی ریلے میں فسے افراد کو چودہ کشتیوں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریائے ستلچ میں سیلاوی صورتحال برقرار ہے گنڈا سنگھ سلمان کی اور ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاو ہے جہاں گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ ایک لاکھ آٹھ ہزار کیوسک ہے ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق مونسون بارشیں چار ستمبر تک جاری رہنے کے امکانات ہیں اور تمام بڑے دریاؤں کے بالائے علاقوں میں مستدھار بارشیں متوقع ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگزیو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش شام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان